دوستو آج کی ویڈیو میں ایک مطمئن پھر سے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چند ایسی غضب کی مشینیں جو آپ کو داد دینے پر مجبور کر دیں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ آقوا جڈ دوستو یہ ایک کمال کی مشین جس کا نام ہے آقوا جڈ جس کا استعمال گیا جاتا ہے چھتوں کی صفائی کے لیے ویسے تو صفائی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مگر یہ کلینیم ٹرولی ان جگہوں کو بھی صاف سترہ رکھ سکتی ہے جو جگہیں ہماری پانچ سے باہر ہوں خصوصا ان چھتوں کے لیے یہ نہاید موثر ہے جن پر چڑھ کر کام کرنا ناممکن ہو جس سال 2019 کی ایک یونیک ٹکنالوجی ہے جس کے اندر ایسے برش لگے ہوتے ہیں جو ہر طرح کی جمعی وی مٹی کو صاف کر ڈالتے ہیں اس کا کچھاؤ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ اسے ایزیلی ہینڈل کے جا سکتا ہے اس مشین کا ہائی وارٹر پریشر سسٹم بھی ہر طرح کی میلی کچھلی چھت کو دو ڈالتا ہے نمبر چار مایا کیفیز دوستو سال 2003 میں مایا کیفیز نامی اس کامپنی نے اولٹری کی فیلڈ میں ایک ارتکاہ پیدا کیا انہوں نے اپنی قابلیے سے ایسے جدید یونٹس تیار کیے جو مرگیوں کے پاس سے انڈوں کو نہایت شاہستکی کے ساتھ اٹھا کر سٹوریج کریٹ میں جمع کرتا جاتے ہیں اس یونٹ چین پروسس اور کنوئیر بلٹ جیسی تقنیق پر کام کرتا ہے اس یونٹ کو ایک بار انسٹال کے جانے کے بعد اس سے ہمیشہ کام لے جا سکتا ہے اور یہ سارے انڈے بغیر توڑے ہوئے فارمرز تک پہنچاتا ہے بہلا شبہ اس مشین کی بدولت مینول لیبرز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ انڈوں کو ٹوٹنے کا ڈر بھی نہیں رہتا نمبر تین ریو پولیو ٹائرز دوستو اس کامپنی میں پرانے گھسے پٹے اور کنڈم ٹائرز کو پھر سے نیا کرنے اور ریشے پنے کا کام کر جاتا ہے اس مقصد کے لیے سب سے پہلے چوڑی مضبوط ٹائرز پر چپکا دی جاتا ہے اور پھر مشین کے ساتھ اس ٹائرز کو ٹائرز کے ساتھ فکس کر دی جاتا ہے اس کے بعد کاریگار اس ٹائرز کو ٹائرز سے ہٹا دیتے ہیں اور نیچے سے ٹائرز کی بہت ہی پلین شکل نکل آتی ہے آخر میں ٹائرز پر لگنے والی موٹی نئی ٹائرز کو چپکا دی جاتا ہے اور پھر ہتوڑے سے اسے ہلکا ہلکا دبا دے جاتا ہے آخر میں اسے مشین کی مدد سے دبا کر ٹائر کا حصہ بنا دے جاتا ہے اس پروسس کے بعد یہ بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ٹائر نیا تھا یا پرانے پارے کوئی تخریب کا رکھی گئی ہے نمبر دو فولڈی میٹ دوستو یہ مشین خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو کپڑوں کو فولڈ کرنے میں بوریت محسوس کرتے ہیں یعنی یہ مشین کپڑوں کی تیہ لگاتی ہے بہت ہی خوش اور سلوپی کے ساتھ یہ مشین ان تکانداروں کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے جو گارمنٹس کا کام کرتے ہیں اور انہیں کپڑوں کی محض تیہ لگانے کے لیے درجن بر ملازمین ہائر کرنے پڑتے ہیں فولڈی میٹ ان تمام کپڑوں کی نہایت صفائی کے ساتھ تیہ لگاتی ہے جو بکھری ہوئے ہوتے ہیں جس جگہ گارمنٹس تیار ہوتے ہیں یہ مشین اس جگہ اور بھی زیادہ سوٹیبل ہے کیونکہ پیکنگ پروسس سے پہلے فولڈنگ ڈپارٹمنٹ کپڑوں کی تیہ لگاتا ہے نمبر ایک دوستو عمومن دیکھا گیا ہے کہ صبحوں کی نید ہمیں دفاتر اور تعلیمی اداروں سے لیٹ کر دیتی ہے کیونکہ الامز لگا کر سونے کے باوجود بھی ہم اسے بند کر کے پھر سو جاتے ہیں اور تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں نوازہ یہ کلاکی اینڈ ٹاکی ہمارے لئے الارم بند کرنے کو مشکل بنا دیتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلتے ہیں اور انہیں بند کرنے کے لیے بستر سے اٹھ کر اسے پکڑنا پڑتا ہے اس دوران آپ کی نید بھی تقریباً اٹھ جاتی ہے ان گڑیوں میں پہیے لگے ہوتے ہیں جو کہ سیدھی لائن میں بھاگتے چلے جاتے ہیں اسے پکڑنا بھی اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ یہ کسی بھی سمت دھوڑ لگا دیتا ہے اگر آپ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے آپ اسے محض چالیس ڈالرز میں حاصل کر سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس جہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل آزمالی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کی دلچاسب اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ